موسیقی نمشکا جرہت کے اندیب آپ سبھی کے ایک بار پھر سے سواگتیں آئیے آج جان لیتے ہیں لوڑی کے پرو کی کچھ ایسی خاص باتوں کے بارے میں جو آپ نے سائد ابھی تک نہیں سنی ہوں گی اور اس کی ہم روچک کہانی کے بارے ہی بات کریں گے اور آخر لوڑی کا دیوار کیوں منایا جاتا ہے آئیے جان لیتے ہیں ہم وزتار سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یادی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کر لیں آپ کو ہمارے چینل پر اچھے اچھی دھارمک ویڈیوز اور اچھی جانکاری کی ویڈیوز پرابت ہوں گی تو آئیے جانتے ہیں لوڑی پر اتر بھارت کے ایک پرمک دیوار ہے حالانکہ مود روپ سے پنجاب کا سانسکرٹک پرگ ہے لیکن اس پرگ کی ویعاپکتہ اتنی ادھیک ہے کہ پورے اتر بھارت میں بڑی ہر سوال لاس کے ساتھی سے منائے جاتا ہے پردی وسیعتیوار مکر شنکرانتی کے ایک اے دو دن پہلے ہی منائے جاتا ہے اس ورس لوڑی کا پرگ تیرہ جنوری کو منائے جا رہا ہے جبکہ مکر شنکرانتی کو پر وہ پندرہ جنوری کو منائے جائے گا لوڑی کے دن آگ میں تیل گوڑ گچک ریوڑی اور مونفلی آدھی چڑھائی جاتی ہے آگ کے چاروں طرف چکل لگا کر سبھی لوگ اپنی شکی جیون کی کام نہ کرتی ہیں کیوں منائے جاتی ہے لوڑی پارمپرک طور پر لوڑی فصل کی بوائی اور کٹائی سے جڑے ایک بشیشتے بہار ہے اس افسر پر پنجاب میں نئی فصل کی پوجہ کرنے کی پرمپرہ ہے اس کے علاوہ کئی حصوں میں مانا جاتا ہے کہ یہ ہے تیوہ پوس کی آخری رات اور مہک کی پہلی صبح کی کڑک تھنڈ کو کم کرنے کیلئے منائے جاتا ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ کیسے منائے جاتا ہے لوڑی کا تیوہ لوڑی کے اس پاون افسر کے دن اگنی چلانے کے بعد اس میں ہمیں تیل گوڑ گچک اور ریوڑی چڑھانی چاہیے وہیں اس کے بعد سبھی لوگ اگنی کے گول چکل لگاتے ہیں اور اور سندھر یہ مندھر یہ ہو اوہ آگئی لوڑی جیسے پارمپرے گیت گاتے ہوئے دھول نگاڑوں کے ساتھ ناستے گاتے پاون ہر سو لاس کے ساتھ منائے جاتا ہے آئیے اب جان لیتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کے بارے میں کون تھا دلہ بھٹی امومن لوڑی میں لوگ گیت گاتے ہوئے دلہ بھٹی کی کہانی سناتے ہوئے ناچ گانہ کرتے ہیں لوڑی پر دلہ بھٹی کی کہانی سننے کا خاص مہتو ہے رہتا تھا کہتے ہیں دلہ بھٹی نے پنجاب کی لڑکیوں کی اس وقت رکشہ کی تھی جب سندل بار میں لڑکیوں کو امیر سوداغروں کو بھیجا جا رہا تھا وہیں ایک دن دلہ بھٹی نے انہی امیر سوداغروں سے لڑکیوں کو چھڑوا کر ان کی شادی ہندو لڑکوں سے کروائی اور تب ہی سے اس طرح دلہ بھٹی کو نایک کی اپادی سے سمانت کیا جانے لگا اور ہر سال ہر لوڑی پر یہ کہانی سنائی جانے لگی کہاں سے آیا لوڑی سبد کیا آپ جانتے ہیں یعنی آپ نہیں جانتے کہ لوڑی سبد کہاں سے آیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں مانتہ ہے کہ لوڑی سبد لوی یعنی کی سنت قبیر کی پتنیس اتپن ہوا تھا لیکن کئی لوگ اسے لوڑی سے اتپن ہوا مانتے ہیں جو بعد میں لوڑی سبد ہو گئے وہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سبد لو لو یعنی چپاتی بنانے کے لئے پریوکت ایک اپکرن سے نکلا ہے اس لئے اس کو لوڑی کہا جاتا ہے اسی میں الگ الگ مانتہ ہیں تو آج ہم نے جانا کہ لوڑی کا تیوار کیسے منائے جاتا ہے اور اس کی کہانی کے پیچھے دھلہ بھٹی کون تھے اس کے بارے میں بھی جانا اور لوڑی کیوں منائی جاتی ہے اس کا کیا مہتو ہے تو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو عدیق سے دیکھ لائک کریں شیئر کریں اور یہ دیا آپ نے ابھی دکہ میں سبسکرائب نہیں کیے تو آج ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ آنے والی نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پر آپ کر سکیے ہماری ساتھ بنے رہنے کے لئے دھن